الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے آرفن میں رہنے والے بچوں اور آلڈ ایج ہوم میں رہنے والے بزرگوں کے لیے گرینڈ افتار ڈینر کا احتمام کیا اور بعد ازا عید کے تحائف بھی تقسیم کیے گئے احساس کی جو اصل روح ہے اس کا جو اصل مقصد ہے اس کو یہاں پہ اجاگر کیا گیا ہے یہی بچے ہیں جنہوں نے پاکستان کا مستقبل بننا ہے تو ان کے لیے اگر کوئی بندہ سوچ رہا ہے تو بہت اچھی بات بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان سمیہ دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم میرا نام زیادہ امتیاز ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پوائنٹ ناظرین الخدمت کی جانب سے گرینڈ افتار ڈینر کا احتمام کیا گیا ہے میرے آپ اکب میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت جو ہے افتار کا احتمام کیا گیا نا صرف ان لوگوں کے لیے جو کہ ہمارے معاشرے کے اہم ترین ستون ہے بلکہ ان بچوں کے لیے جو کہ اورفنز میں ہیں جو ان عورتوں کے لیے کیا جو آل ڈیج ہوم میں بزرگ ماں بیٹھی ہیں بزرگ باپ بیٹھے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی افتاری کا احتمام کیا گیا ہے کوشش کریں گے اور بھی لوگوں سے بات کریں گے اور آج کا احوال جو ہے وہ جانتے ہیں سر السلام علیکم کیسے ہیں آپ جی بلکل چیئے ہیں کیا سمجھتے ہیں آج افتار ڈینر گرینڈ کا احتمام کیا گیا ہے کیا کہیں گے الخدمت کے والے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو رمضان کے مہینے میں ایک مہینہ سال میں روزہ رکھنے کے طور پر احساس کے لیے انسان پر فرض کیا گیا ہے کہ ایک مہینہ جو ہے وہ بوکھے رہ کے روزہ رکھ کے آپ نے احساس کرنا ہے اس احساس کی جو اصل روح ہے اس کا جو اصل مقصد ہے اس کو یہاں پہ اجاگر کیا گیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ جو اورفن ایج بچے ہیں ان کو ان کے سر پہ ہاتھ ہونے کا باتیں تو ہم بڑی کرتے ہیں لیکن وہ پروپر طریقے سے ہاتھ رکھے اور اس بات کی تائید کرنا پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کے طور پہ ان کی مائیں بھی یہاں پہ ہیں بچے بھی موجود ہیں تقریباً دوہزار سے زائد بچے ہیں ان کی مائیں موجود ہیں اور ان کو اپنے ساتھ ملا کے اپنے رنگ میں ڈھالنا یہ میں سمجھتا ہوں کہ انسانیت کی بہت امدہ مثال ہے اور ہم دیکھیں گے کہ وہ جو ہے ابھی بچوں میں تائف بھی تقسیم کیا جائیں گے اور یہ بات واضح کی جائے گی کہ جو اید کے تائف ہیں وہ صرف امیروں کے بچوں کے لیے نہیں بلکہ ان بچوں کے لیے بھی یہ بھی برابر ہیں اور ہماری سوسائیٹی میں برابر کے شریک ہیں یقینی بات ہے بہت خوبصورت بات کی ہے کہ جو اید کی خوشی ہوتی ہے وہ اصل خوشی یہ ہوتی ہے کہ کسی دوسرے کو اید کی خوشیوں میں شامل کر لینا ناظرین مشتاق مانگٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے اور ان کے خدمات کے حوالے سے بات کرے تو الخدمت کے حوالے میں مشتاق صاحب کی ایک ایسی خدمات ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ ان سے بخوبی واقف ہے مشتاق صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہاں پر ایک ایسا سماع ہے کہ وہ بچے جو آرفنز میں ان کو گفت دیئے گئے ہیں افتاری کا احتمام کیا گیا ہے کیا سمجھتے ہیں الحمدللہ جی یہ ایک ہم سب کا فرض ہے ہم معاشرے میں رہنے والے ہر فرد کا یہ فرض ہے کہ یہ ضرورت مند جتیم بچوں اور بیواؤں کی کفالت میں اپنا پورا جو بھی وہ کام کر سکتا ہے اس کو کرنا چاہیے تو یہ بچوں کی کفالت ہم کاری رہے ہیں تو ہم نے ان کے عید کے موقع پر یہ سوچا ہے کہ ان کو بھی عید کی خوشیوں میں شرک کیا جائے اور یہاں پر ہم نے ان کے لیے گفت بھی ہیں عورتوں کے لیے ہم نے چھوڑا بڑا گفت بھی جو اس موقع پر ہوتا ہے وہ بھی کار ہے تو الحمدللہ یہ ایک کام ہے تاکہ یہ بچے بھی جیسے ہمارے بچے عید کی خوشیوں میں شرک ہوتے ہیں تو یہ بھی ایسے شرک ہیں مجھتبہ بھائی بتائیے کہ آپ چونکہ مختلف پلیک فرمز پر جا کر بات بھی کرتے ہیں آج الخدمت کی جانب سے رمضان افتار کا احتمام کیا گیا ہے کیا کہیں گے اس بارے میں جی بالکل میں یہ کہنا چونکہ یہ بہت جو ہے اچھی چیز ہے کہ لوگ جو ہیں وہ آپ کے جو یہاں پہ مستحق لوگ ہیں جو کہ اپنا روزگار نہیں چلا پا رہے ہیں کچھ ایسی فیملیز ہیں کچھ ایسے بچے ہیں اور یہی بچے ہیں جنہوں نے پاکستان کا مستقبل بننا ہے تو ان کے لیے اگر کوئی بندہ سوچ رہا تو یہ بہت اچھی بات ہے اور مجھے بڑا فخر ہے ایسے فاؤنڈیشنز کے پر جو ان بچوں کا احساس کر رہی ہے کیا لگتا ہے جس طرح کے ایک فاؤنڈیشن اپنا اہم کردار ادا کر رہی ہے ملکی لیول پر اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ملک یا ہماری ریاست کے جو علم بردار ہیں ان کا کیا کردار ہے دیکھئے جس طرح سے انہوں نے ابھی بتایا ہے کہ یہ جو صدر ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ یہاں پر صرف اور صرف پاکستانی بلکہ فلسطین کے بچوں کے لیے بھی وہ اپنا جو ہے ایفرٹ انپٹ کر رہے ہیں اور جس طرح انہوں نے بتایا ہے کہ کھانا وغیرہ وہاں پہنچایا جا رہا ہے تو خدمت کی جا رہی ہے ملکی لیول پر جو ہمارے سیاستدان ہیں ہمارے ریاست کے علم بردار ہیں ان کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے ہمارے ریاست کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے ظاہر سی بات ہے جو ہمارے سیاستدان ہیں ان کو اس چیز میں فوری طور پر بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے اور خدمت کا ساتھ جڑ کر آگے سے آگے ان کو چاہیے کسیز کو پرموٹ کریں گروت وینچرز کے سیئی او شہزاد روشن گیلانی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں شہزاد صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا یہ جو گرینڈ افتار کا احتمام کیا گیا ہے اس بارے میں آپ کی کیا رہے اور الخدمت کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں ای آر میں کیونکہ کئی سالوں سے آتا ہوں ہر سال ایک نئی برکت دیکھنے کو ملتی ہے اور تعداد بھی بڑھ جاتی ہے لوگ بھی بڑھ جاتے ہیں اور آپ دیکھیں اس گیدرنگ میں بہت سارے انفلوینسرز آئے ہوئے ہیں میڈیا پرسنز بہت زیادہ تعداد میں آئے ہوئے ہیں سوسائیٹی کے سارے ویلیویبل لوگ بھی آئے ہوئے ہیں اور سوسائیٹی کے وہ لوگ جو کہیں نہ کہیں ہماری کمزوری کے وجہ سے اگنور ہو جاتے ہیں ان کو بھی پوری عزت اور پورا مقام یہاں پہ حاصل ہے تو یہ بہت اچھا ہے اور جیسے کہ آپ جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہم جتنی زندگی میں جتنے بھی نیک اچھے کام کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں روزہ زکاة جو بھی کرتے ہیں وہ اللہ کی خوشنودی کے بعد ہماری جو خواہش ہوتی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوتی ہے کہ ہمیں شفاعت ملے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یتیموں کی کفالت سے جو بات کہی ہونا کہا کہ جنت میں وہ شخص میرے ساتھ یوں ہوگا جیسے دو انگلی ہیں تو قربت کا اندازہ کر لیں آپ کتنا ہے اور کس ہستی کے ساتھ ہے تو یہ بہت اچھا ہے الخدمت والے بڑے پرخلوس لوگ ہیں الخدمت کی جانب سے یہ جو گرینڈ افطار کا احتمام کیا گیا ہے تو اس بارے میں آپ کی کیا رہے ہیں یہ ہر سال جو ہے الخدمت فانڈیشن جو ہے وہ ایک گرینڈ افطار کا پلان کرتے ہیں اور جس میں تقریباً پورے پاکستان سے اور لاہور سے لوگ جانب اس میں پوری کمیونٹی کے لوگ جانب اس کو جوائن کرتے ہیں اور یہ بہت اچھا انیشیٹیو ہے کہ لوگ ایک چھت تلے جانب افطار کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا انیشیٹیو ہے جو اورفن بچے ہیں ان کو گفت وغیرہ جو وہ دے رہے ہوتے ہیں تو میرے خال میں وہ بچے جو نہیں پرچیز کر سکتے یا ان کو یہ ساری فسیلٹیز نہیں اوائیلیبل ہوتی ہیں تو ان کو الخدمت جو ہے وہ پروائیڈ کر رہا ہوتا ہے اور شکریہ جی عمران احمد کاریہ صاحب کے پاس جی ہم آگا سرور صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں آگا صاحب السلام علیکم علیکم اسلام کیسے ہیں اللہ کا شکریہ کیا سمجھتے ہیں گرینڈ افطار کا احتمام کیا گیا دیکھیں سب سے پہلی چیز تو الخدمت کا بہت شکریہ کہ اس وقت جہاں پر پاکستانیوں کو اہم رول ادا کرنا چاہیے پاکستان کے لیے یہ ایک بڑا ہی عظیم موقع ہے آپ دیکھیں کہ اس وقت ایک ایسی تنظیم کام کر رہی ہے جو الخدمت کے نام سے پوری دنیا میں فیمس ہے شویب ایسن صاحب موجود ہیں گرینڈ افطار میں شویب صاحب السلام علیکم والیکم السلام کیسے ہیں آپ کیا محسوس کر رہے ہیں یہاں پر وہ بچے آئی ہیں جن کو ہمارے محاشے میں حکارت کے نظر سے دیکھتے ہیں یہ وہ بچے ہیں جو آرفنز میں ہوتے ہیں کیا کہیں گے آپ پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ سے جس طرح ہماری جو ٹیم ہے انہوں نے جس طرح انگیج کیا سارے بچوں کو میرا خیال ہے افطار کے لیے اگر دو تین بندوں کے لیے بھی ہم انیویٹیشن کرتے ہیں تو سارا دن لگ جاتا ہے پلاننگز کے لیے اور ساری منیجمنٹ کے لیے تو یہ تھری ٹو فور تھاؤزنڈ بچوں کو اور سارے والنٹیئرز کو بلایا ہے تو میرا خیال ایٹس اٹھاف جوب کہ آپ سب کو منیج بھی کر رہے ہیں ہنڈل بھی کر رہے ہیں اور ان کے لیے سرف بھی کر رہے ہیں تو یہ ریلی اپریشیٹیبل